آج ہم جھوٹ کے بارے میں پڑھیں گے میرے خیال میں اس ٹاپک کو صدق ہونا چاہیے تھا سچائی اگر ہم سچائی کے بارے میں جان لیں تو جھوٹ خود ہی پتا چل لیں لیکن یہ ٹاپک اور یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو گویا پورے دین کی سمجھ آ جائے اور اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے یعنی سچائی کی اور ہم جھوٹ سے بچنے لگ جائیں تو تمام آمال سالح یا نیک آمال کی کنجی ہمارے ہاتھ میں آ جائے کیونکہ سچائی ایسی چیز ہے کہ جو باقی نیکیوں کا راستہ ہم بار کرتی ہے اور جھوٹ ایسی چیز ہے جو نیکیوں کے دروازے بند کرتی ہے اور نہ صرف یہ کہ ربانی رزق بند ہوتا ہے بلکہ مادی رزق بھی گھٹتا ہے جھوٹ کی وجہ سے اہل ایمان اور منافقین میں فرق ہی جھوٹ کا ہے مومن بزدل ہو سکتا ہے مومن بخیل ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو آمال کی روح اور دین کی بنیاد اساس بیس سچائی پر ہے نبوت کے بعد اگلا درجہ صدیقین کا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے کونو مع السادقین قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کی جزا ملے گی اور قیامت کا دن سچے لوگوں کا دن ہے قیامت کے دن اصل کامیاب ہونے والے لوگ دراصل سچے لوگ ہوں گے ہادا یومن ینفع السادقین صدقہم تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سچی زبان عطا کی وَجْعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ الصِّدْقٍ عَلِيَّا سچے لوگ ہر دور میں دین کے خادم بنے اور انہی کی خدمت میں برکت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کے السابقون الاولون میں سے اول ہونے کا خطاب ملا یا ان کو یہ مقام ملا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وہ جو سچائی لایا اور اس نے سچائی کی تصدیق کی وہی لوگ دراصل متقی لوگ ہیں صدق، سچائی، صداقہ، سچی دوستی اور صادق کہتے ہیں عربی میں بہت میتھی کھجور کو تو سچا انسان کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے اس کی باتیں، اس کا معاملہ، اس کا طریقہ، اس کا طرز عمل ان سب چیزوں میں ایک ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے جو اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی باعث سکون ہوتی ہے صادق اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ صدیق بہت زیادہ سچے کو کہتے ہیں جو سچائی میں کامل ہو، ہر لحاظ سے سچا ہو اور نہ صرف یہ کہ زبان سے بلکہ عمل سے اپنی بات کو سچا کر دکھانے والا ہو اور سچائی دل اور زبان کی معافقت کا نام ہوتی ہے جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے ایسے انسان کا سر اور علانیہ یعنی اندر کا حصہ اور باہر کا حصہ ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے سچا شخص اپنی بات پر قائم رہتا ہے اسی لیے سچے انسان کو نیکی پر استقامت نصیب ہوتی ہے اس کے اندر تلون نہیں ہوتا وہ ایک سٹیبل انسان ہوتا ہے جھوٹا شخص رنگ بدلتا رہتا ہے کبھی ایک بات کہتا ہے کبھی دوسری بات کہتا ہے کبھی ایک کام کرتا ہے کبھی دوسرا کام کرتا ہے لیکن سچا انسان نہ صرف یہ کہ اپنے قول کا سچا ہوتا ہے اپنے ارادوں کا بھی سچا ہوتا ہے اور اپنے عمل کا بھی سچا ہوتا ہے اور عمل کی سچائی کیا ہوتی ہے کہ جس چیز کو انسان اچھا سمجھے اور اچھا قرار دے اور نیکی سمجھے پھر اس پر جم جائے جیسے اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی معرفت اور اللہ پر ایمان لانا ہے تو پھر قل آمنت باللہ ہی تم مستقم ہر حال میں انسان اس پر جمع رہے قرآن پاک میں صدق پانچ طرح سے استعمال ہوا ہے لسان الصدق قدم الصدق مقعد الصدق مدخل صدق اور مخرج الصدق یعنی صدق کو پانچ طریقوں سے بیان کیا گیا ہے رب ادخلنی مدخل صدق کہ اللہ مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا سچائی کے مقام پہ داخل کر و اخرجنی مخرج صدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدخل صدق کیا تھا مدینہ اور مخرج صدق کیا تھا مکہ اور آپ کی پہچان دور نبوت سے پہلے کیا تھی دور جاہلیت میں بھی کہ آپ صادق اور امین ہیں یعنی نبوت سے پہلے بھی آپ کی زبان سچی تھی دیگر انبیاء کو بھی سچی زبانیں دی گئی اور آپ کو بھی لسان الصدق نصیب ہوئی اور قدم الصدق کیا ہے جنت اور مقعد الصدق وہ سچا مقام جو اللہ کی ملاقات کے وقت انسان کو نصیب ہوگا ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی جنت میں فی مقعد صدق سچائی کے مقام پر یعنی جنت کو اور ان کے اس گھر کو اور اس خاص مقام کو جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اند ملیک مقتدر اقتدار والے بادشاہ یعنی اللہ رب العالمین کے پاس مقعد صدق میں ہوں گے یعنی ایسے مقام اور ایسی جگہ ان کو نصیب ہوگی جنہیں سچائی سے پہچانا گیا تو گویا سچائی انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور سچائی ہی انسان کی آخرت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی اور اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جو صفت انسان کو چاہیے وہ سچائی ہے اور سچائی کیا ہے حق کے مطابق بات واقعے کے مطابق بات خواہ اپنی ذات کی نفی ہوتی ہو خواہ نقصان ہوتا ہو کیا سمجھ میں آیا کیا ہوتی ہے سچائی سچ کیا ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے عربی کی تعریف میں ہے کہ صادق بہت میٹی کجور ہوتی جس کا ذائقہ اپنی اصل پر ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے ایمان اور منافقت کا فرق بھی اسی میں کوئی مومن ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اسی صفت پر ہے سچائی باقی نیکی اور خیر اور بھلائی کا راستہ کھول السدق تو معنینا سچائی دل کو اتمنان بخش دی سچائی واقعے کے مطابق مطابق حقیقت چیز ہوتی ہے سچائی دل اور زبان کی معافقت کا نام ہے سچائی ظاہر و باطن کے ایک ہونے کا نام ہے سچا انسان قابل اعتماد ہوتا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوشی دیتا ہے سچائی محض قول کی سچائی نہیں ہوتی بلکہ سچائی انسان کی نیت کی سچائی بھی ہوتی ہے ارادے کی پختگی کا نام بھی ہے معاملات میں سچا ہونا بھی اور اسی طرح آغاز و انتہا ہر چیز میں سچائی ضروری ہوتی انبیاء کی صفت ہے سچائی اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام سچے لوگوں کا ہے اور صدیقیت کیا ہوتی ہے صدیق اور صادق کا فرق کیا ہے صادق ہوتا ہے جیسے زبان کا سچا لیکن صدیق ہوتا ہے جو عمل سے سچائی کو ثابت کر دکھائے جو تصدیق کرے کامل سچائی اور سچی دوستی کس کو کہتے ہیں صداقت یعنی اردو میں ہم صداقت سچائی کو کہتے ہیں عربی میں صداقت کہتے ہیں سچی دوستی کو جوٹ تو گھڑنا پڑتا ہے نا اور سچ ایک فطرت کی آواز ہوتی ہے انسان کے اندر کی آواز ہوتی ہے دل میں اتمنان ہوتا ہے خواہ کوئی ناراض بھی ہو وقتی طور پر کسی کو اچھا نہ بھی لگے لیکن اپنے لیے اور دوسرے کے لیے نتیجے کے اعتبار سے وہی اصل چیز ہے اللہ سے ملاقات اور اللہ کے دیدار اور اللہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہونے کے لیے سچائی کے وغیر گزارا ہی نہیں سچائی آمال سالحہ کی کنجی ہے سچائی کے بغیر نیکی کی توفیق کا راستہ نہیں کھلتا چھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے کو برابر قرار دیا سمعون للکذب اکالون للصحت جھوٹ کو یاد رکھنے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے بلکل صحیح سچ سچ آدمی کے علم اور اس کے بول میں تضاد نہ ہونے کا نام جو علم ہے جو آپ جانتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے آپ وہی بولتے ہیں نہ اس سے بڑھاتے ہیں نہ اس سے کٹاتے ہیں تو سچا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان وہی بولے جو وہ جانتا ہے اور جو وہ نہیں جانتا کیا کہہ دے میں نہیں جانتا اور انسان جو بول رہا ہے وہ وہی ہو جو واقعی اس کے علم میں آیا ہو اور جو اس کے علم میں نہ آیا ہو اسے خود سے نہ گھڑے اپنی طرف سے نہ بیان کرے تو انسان کی معلومات اور انسان کے قول دونوں میں موافقت کا ہونا بہت ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات سچائی پر قائم ہے کیونکہ اللہ نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ہر چیز حق پر سچائی پر قائم ہے جو ہے وہی دکھائی دیتی ہے مثلاً سورج کو آپ دیکھیں کیا دکھائی دیتا ہے جو وہ ہے کیا کرتا ہے جو اس کا کام ہے چاند کو دیکھ درخت کو دیکھ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ درخت لگائیں عام کا اور نکل آئے کچھ اور وہ وہی نکلے گا جو آپ لگائیں گے وہ ایسا ہی ہوگا ایک درخت کی جو خوشبو یا ایک پتے کی یا پھول کی جو ہے وہی آپ کو ملے گی چاہے آپ سو دفعہ اس کے پاس جائیں وہ وہی ہوگا وہ بدلہ ہوا نہیں ہوگا اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے پہاڑوں کو آپ دیکھیں پتھروں کو آپ دیکھیں مختلف چیزوں کو آپ دیکھیں اپنے ہاتھ اپنے پاؤں اپنے جسم کو دیکھیں وہ جو ہیں وہی نظر آتے ہیں اگر وہ تھکے میں ہیں تو وہ بیسی نظر آئیں گے اگر وہ صحت مند ہے تو وہ صحت مند ہی نظر آئیں گے وہ پریٹینڈ نہیں کرتے اسی طرح جانوروں کو بھی آپ دیکھیں بچوں کو بھی آپ دیکھیں تو ہر چیز جو ہے وہ سچائی پر ہے سوائے انسان کے جس کو عقل ملی شعور ملا اس نے اپنی عقل کو غلط استعمال کر کے ہر چیز کو مسک کیا ہر چیز کو بدل دیا تو آئیے اب پڑھتے ہیں کہ جھوٹ کیا چیز ہے کیونکہ جو سچ نہیں پھر وہ کیا ہے جھوٹ بنیادی طور پر کذب کا معنی ہوتا ہے غلط خبر دینا سچ کیا ہے درست خبر دینا چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ عمل سے ہو چاہے وہ رویے سے ہو اور جھوٹ کیا ہے غلط خبر دینا یہ جو لفظی معنی ہے نا یہ آپ پکا کر لیں اپنے ذہن میں تو باقی چیزیں سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گے جھوٹ کا معنی غلط خبر دینا یہ جھوٹ ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں آنکھ نے جھوٹ بولا آنکھ کب جھوٹ بولتی ہے انسان کی جب وہ کسی چیز کو جو وہ ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتی اپنے امیجنیشن سے کچھ اوری دیکھتی تو دھوکہ دے جاتی ہے میں آپ ایک چیز کو دور سے کچھ سمجھتے جو پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہو یہ تو میں کچھ اور ہی سمجھا تھا یہ تو وہ نہیں تو یہ جو عمل ہے وہ کیا ہے دراصل جھوٹ کہ کسی چیز کے بارے میں وہ نہ بتانا جو وہ ہے خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی جھوٹ سے شروع ہوتی کہ جو چیز جو ہے نہیں اس کو وہ مقام دیا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے یا اس طرح پیش کیا جا رہا اسی طرح قضب السیر کا معنی ہوتا ہے چلنے کی کوشش نہ کرنا سیر کا کا معنی ہوتا ہے چلنا اور قضب السیر نہ چلنا تو جھوٹ ہے خبر غلط خلاف حقیقت خلاف واقعہ علم اور زبان کا فرق بے تحقیق بات بے سلس بات منافقت کا دروازہ کھول دیتا ہے بندے کے ایمان کو سخت نقصان دیتا ہے اور اگر انسان باز نہ آئے تو ایمان کا مکمل خاتمہ تک کر دیتا ہے انسان کی ہدایت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ قال اللہ تعالی ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور منکر حق ہو نہ شکرا ہو گویا جھوٹے شخص کو ہدایت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے اور ہدایت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے اور ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے ہدایت ارشاد تو سب کے لئے جھوٹوں اور سچوں سب کے لئے لیکن ہدایت توفیق کہ سیدھے رستے پر جانے اور پھر نیکی کا کام کر لینے کی توفیق اور اس کا دروازہ کھل جانا یہ نعمت ملتی ہے سچے لوگوں کو یہ تھی آیت سورة زمر 3 اور سورة مؤمن آیت 28 میں فرمایا بے شک اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا کسی اس شخص کو جو حد سے بڑا ہوا اور سخت جھوٹا ہو تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ہدایت سے صحیح راستے سے اللہ کی گائیڈنس رہنمائی سے توفیق سے محروم ہو جاتا ہے اور جس پر کوئی دروازہ ہی بند ہو جائے اس کے لئے پھر آگے خیر اور بھلائی کرنے کے مزید چانسز کیا ہو سکتے ہیں اسی لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُ اللَّهَ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کُونُوا مَا الصَّادِقِينَ کیونکہ انسان کی دوستی اسی شخص سے ہو سکتی ہے جس کو وہ اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق پاتا ہے یہ بالکل نیچرل ہے آپ اپنی فطرت مرضی اور مزاج کے خلاف دوسرے کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے تو جو شخص خود سچا ہوتا ہے اسی کو سچائی سے اٹریکشن ہوتی اور وہ خود بخود سچے لوگوں کی طرف لپک جاتا ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی سچائی کا ایک عملی نمونہ نظر آتے ہیں اور ہر خیر اور بھلائی کے کام میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ خود سچے ہیں اپنے اندر سچائی رچی بسی ہوئی اور جہاں وہ سچائی کا کوئی بھی رخ دیکھتے ہیں فوراً اس کو سب سے آگے بڑھ کر قبول کر لیتے ہیں بغیر کسی انتظار کے حدیث ہے ان عبداللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يہدی الى البر وان البر يہدی الى الجنہ وان الرجل ليصدق حتى يكون صدیقا وان الكذب يہدی الى الفجور وان الفجور يہدی الى النار وان الرجل ليكذب حتى يکتب عند اللہ كذابا رواه البخاری سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے سچ نیکی کی طرف بلاتا ہے یعنی جب انسان سچا ہوتا ہے تو خود بخود اس کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہوتی گویا سچ اس کو پش کر رہا ہے اور اس کو لے جا رہا ہے اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے نیکی کے کاموں میں وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِ الْجَنَّةِ اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْدُقُ اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حَتَّى يَكُونَ صِدِّقًا یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو کہ عام انسانوں کے لیے ہائیسٹ گریڈ ہے اللہ کے نزدیک ہائیسٹ نبوت کے بعد صدیق کا مقام ہوتا ہے اور یہ مقام کب ملتا ہے جب انسان بار بار سچائی کا مظاہرہ کرتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے یعنی کذاب لکھ لیا جاتا ہے اور جب کوئی شخص اللہ کے ہاں کذاب ہو جاتا ہے تو پھر یعنی اللہ کے ہاں لسٹیں بنیمی ہیں لوگوں کی کون کس زمرے میں ہیں کس گروہ میں ہیں تو جھوٹ بولنا کوئی ایک معمولی کام نہیں ایک کے بعد جب ایک دفعہ جھوٹ بولتا جاتا ہے انسان تو وہ بالاخر جھوٹے لوگوں کے ساتھ لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ اٹھے گا تو گویا بنیادی طور پر دو بڑے گروہ ہیں لوگوں کے ایک سچے لوگوں کا اور ایک جھوٹے لوگوں کا اگلی حدیث ہے انقبت بن عامر قال کلتو یا رسول اللہ من نجاتو قال املک علیک لسانک یہ پیش جو ہے نا املکو پہ اس کو جزم بنا لے املک املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وبکی علا خطیعتک رواہ الترمذی انقبت بن عامر اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہتے ہیں قلتو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجاتو نجات کس چیز کا نام ہے یعنی نجات کس سے ہوتی ہے قالا فرمایا املک علیک لسانک اپنی زبان کو کابو میں رکھو املک کا کیا معنی ہے مالک بنو یعنی اپنی زبان کے مالک بنو اور جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یعنی زبان کابو میں رکھو اور چاہیے کہ وسط کرے تجھ کو تیرا گھر یعنی تیرا گھر تجھے کافی ہو اپنے گھر میں رہو گھر ایک تو گھر ہوتا ہے جو گھر کے معنوں میں ہے اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اپنی حدود کی اندر اور اپنے کام سے کام رکھنا کیونکہ جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے یعنی ضرورت سے باہر نکلتا ہے کام سے باہر نکلتا ہے اور پھر واپس آکے اپنے گھر میں اپنے کاموں کو لگ جاتا ہے تو بہت سے شر اور خرابیوں اور برائیوں سے بچ جاتا ہے جتنا زیادہ آپ گھر سے باہر ہوں گے جتنا زیادہ آپ لوگوں میں ہوں گے جتنا فضول گپ شپ کریں گے اتنا ہی زیادہ احتمال ہے اس بات کا کہ آپ کی زبان سے غلط باتیں نکلیں گی اور خاص طور پر بے بنیاد باتیں جھوٹی باتیں تو جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے کام سے کام رکھے اپنے دائرہ کار میں رہے اپنے مقصد پر فوکس کریں اور بیکار میں لوگوں سے انٹریکٹ نہ کریں وب کی علا خطیعت اک اور اپنی خطاؤں پر رو یعنی اگر غلطی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تعویلیں کرو اس کو جسٹیفائے کرو